اسلام علیکم کیاہلے ہیں آپ لوگ کے میں اسمان زفر پراشا یہ جو ہاؤس وائف ہے یا خاتون خانہ ان کا ایک الگی خوبصورت مقام ہوتا ہے اور عربی زبان میں تو ایک بہت ہی امدہ اسطلاع ان کے لئے رکھ دی گئی ہے ربت البیت queen of the house یعنی یہ مہارانیاں ہیں گھر کی مہارانیاں اور یہ مہارانیاں اپنے مہونے پر اپنے مقام پر مزید چار چاند لگا دیتی ہیں جب یہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسے ایک مثال ہے کہ سور تحریم کی آیت نمبر گیارہ بارہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مؤمنوں کے لئے مثال دی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی اور فیرون کی بیوی کی تو اگر فرض کیا یہ جو مہارانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شروع کر دیتی ہیں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں ہر چیز اللہ سے مانگتی ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں پوری طرح فرمبرداری کے ساتھ رہتی ہیں تو انہوں نے تو ایک الگ ہی اپنا مقام کریئٹ کر لیا اور مزید خوبصورتی یہ تبلیح آتی ہیں جب یہ اس چیز کی نیت کر لیتی ہیں کہ ہم زیادہ تر امات المملین و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ انہما کی سنت کو ان کی طریقہ کار کو فالو کریں گی کہ ہم لوگ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا نگہ داست کریں گی ان سے محبت کریں گی اور اپنے شوہر کے مال کی پوری طرح سے نگہ بانی کریں گی تو پھر تو اللہ کی خوبصورت مقام ہو جاتے ہیں جو ہماری مہارانیاں ہیں جو خاتونے کھانے ہیں ہاؤس فائف ہے ایک خوبصورتی اللہ کی مقام بان جاتا ہے اسے ہی بخاری کی ایک حدیث ہے پانچ ہزار بیاسی ہے کتاب نکاح میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹھوں پر سوار ہونے والی یعنی عرب کی عورتوں میں سے بہترین عورت قریش کی وہ سالے عورت ہے جو اپنے چھوٹے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی بہت امدہ نگے بان اور نگران ثابت ہوتی ہے تو ایسی عورت بہترین ہے اور یقیناً یہ جو ہماری مہارانیاں ہیں اگر اس طرح کے فٹ سٹیپ پر چلتی ہیں تو بہت بہترین عورتوں کی دریقے کار پر چل رہی ہیں ایسے خاتون خانہ کا پورا فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کے مال اور اسباب کی نگبانی اور نگرداست کرتی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھی اکاؤنٹ بھی بن سکتی ہے ایک خاتون خانہ پھر یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں بھئی جب سے اسلام آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد سے عورت مردوں کے شانہ بشانہ ہی چل رہی ہے یہ تو پہلے کے حالات تھے کہ عورت کو بہت حقید نظر سے لیکھا جاتا تھا اس کے بعد سے جب سے اسلام آیا ہے عورت مرد کے شانہ بشانہ ہی چل رہی ہیں وہ پیچھے نہیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہ چیز کہ ہم لوگوں نے شانہ بشانہ کو ایک غلط رنگ پینا دیا وہ ہے پیسے کا رنگ اگر وہ پیسے کماری ہے تو وہ مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے اور بہت ہی غلط ہے یہ رنگ آپ لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور پوری طرح سی سٹیڈی کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی پڑھی ہوگی کہ وہ ایک بہت ہی کامیاب کاروبار تھا اور اس طور میں جب عورت کو بہت ہی حقید نظر سے دیکھا جاتا تھا انہوں نے اپنی عیضہ عورت بہت عزت قائم کر لی تھی اور کاروبار بہت کامیاب تھا لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا ان کی شادی ہوئی تو ان کا کمپلیٹ فوکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے شوہر اور ان کے بچے تھے اور خاص طور پر نبوت کے بعد تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی اور کاروبار کرنے کا میرا اچھا خاصا تجربہ ہے تو میں کاروبار کرتی ہوں اور پھر ہم مل کے ترقی کریں گے ایسا نہیں ہوا انہوں نے پیسے کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی انہوں نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی دیکھی اور اپنے بچوں کو انہوں نے اپنا کنسنٹریشن کیا تو یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوٹ سٹیپس پہ آپ چل رہی ہیں ان کی سنت کو فالو کر رہی ہیں اور یہ سنت آپ نے کر لی تو ہاؤس وائف ہوتے ہوئے آپ لوگ ایک سواب کماری ہیں ساتھ ساتھ آپ سواب کماتے جا رہی ہیں پیسے کی فکر ویسے خاتون خانہ کو رہتی تو ہے اس میں ایک بڑی حوصلہ حفظہ حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے یہ دوہزار تین سو چیالیس اس کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح کی امن و امان کی حالت میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ صبح کی امن و امان کی حالت میں اور اس کو کوئی جسمانی طور پر بیماری نہیں تھی وہ تندرست تھا اور اس دن کا مال و اسباب اس کے پاس تھا گزر بسر اس کے پاس تھا تو ایسے ہے جیسے اس نے اس کو پوری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی حوصلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پاس ایک دن کا مال و اسباب ہے آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے تندرست ہیں آپ اور اپنے اہل و ایال کے ساتھ آپ نے صبح کی ہے تو بس بہت ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہے آپ کو ایسے جیسے پوری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی پھر بھی خاتون خانہ کو ہو سکتا ہے کبھی یہ خیال آئے کہ میں اپنے شوہر کو مدد کرنا چاہتی ہوں سپیشلی مالی طور پر مدد کرنا چاہتی ہوں میں کیا کروں میں تو گھر پہ ہوں تو وہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں حضرت امام حسن بسری رحمت علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا استغفار کیا کرو پھر ایک او شخص آیا اس نے کہا کہ ہم تنگ دستی کیا اس نے شکیت کی تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو پھر ایک او شخص آیا اور اس نے اولاد کا کہا کہ اولاد نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا استغفار کرو پھر ایک او شخص آیا اور انہوں نے اس نے کہا کہ ہمارا جو زمین ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے اور اس کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ استغفار کرو زمین کی پیدوات کام ہو رہی ہے تو اس کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہر کسی کو استغفار کا کہہ دیا تو انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ سورہ نو کی آیات نمبر دس سے گیارہ اور بارہ دس سے بارہ آیات ہیں یہ ایک پڑھو اس میں حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسے ہی نصیحت کی تھی کہ استغفار گیا کرو تو آپ اپنے شوہر کو مدد کر سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ مال میں جو ہے اس میں برکت کے لئے دعا کریں گی تو یقین ان سو روپے کے جو سو روپے بھی آپ کا ہزار روپے کی طرح ہو جائے گا اور یہ دعا کر کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کر کے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تو آپ لوگ اپنے شوہر کو ایکچولی مدد کر رہی ہیں گھر کے حالات بہتر کرنے میں پھر ایک اور چیز ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری مہارانیہ کے ذہنوں میں آجے کہ یار ہم اتنی خاموشی سے اس دنیا سے چلی جائیں ہم آئی تھیں اور ہمیں کوئی جانے بھی نہیں اتنی محنت کرتی ہیں ہر روز صبح شام تو خاموشی سے کس نے کہا آپ گئی ہیں آپ بہترین عورت بن کے اس دنیا سے جائیں گی اگر آپ اسلام کو فالو کر رہی ہیں آپ بہترین عورت بن رہی ہیں اگر آپ بچوں کا خیال کر رہی ہیں بہترین عورت بن رہی ہیں شوہر کے مالوں سباب کی نیز بانی کر رہی ہیں تو بہترین عورت بن رہی ہیں وہ یوں ہے کہ اگر فرض کیا آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور یہ سارے کام بھی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرے گا اور خاموشی تو تو پھر آپ نہ کہیں آپ کا ذکر اللہ نے کیا فرشتوں کے سامنے تعریف کیا آپ کی تو آپ کا تو ذکر ہو گیا کس نے کہا آپ کا ذکر نہیں ہوا بس یہ کچھ تھا میری طرح سے ربط البیت کے لیے گھر کی مہارانیا ہاؤس وائفز آپ لوگ کو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میرا ایک ایپ ہے کوٹس پر اسماندر پراجے سے ڈاؤنلوڈ کر کے یا آپ لوگ مجھے پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اس پر میرا کاؤنٹ ہے یا پھر آپ لوگ مجھے میرے ماں باپ میری فیملی میرے بہن بھئی ان کے بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت آسان اور بہت ہی اہم ہوگا اور اللہ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں اور کامیابی آتا ہوں گا امین